نظرات آپ سم رہے ہیں رزوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ خسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور سلح کلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے اللہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آنکھی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں مالی کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالی کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سبحان اللہ معزز سامعین کرام آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب و خوش بخت ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے عجر عظیم کے مستحق ہیں جو اپنی آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی محفل منعقد کرتے ہیں حضرین محترم یہ جو ہم اور آپ ملاد پاک کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس موقع پر احتمام کرتے ہیں دعوتِ تعام کا احتمام کرتے ہیں تبرکات تقسیم کرنے کا احتمام کرتے ہیں اور خوشی اور مسررت کا اظہار جو کرتے ہیں اور یہ سارے جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ کوئی سو سالہ دو سو سالہ پرانا سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے اہلِ اسلام کا عمل رہا ہے اور ہمیشہ سے اہلِ اسلام کا یہی طریقہ رہا ہے یہ میں خوش فہمی میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اگر تاریخ کی کتابوں کا متعلق کیا جائے تو ہم پر یہ بات روشن ہو جائے گی کہ یہ طریقہ اہلِ اسلام کا ہمیشہ سے رہا ہے ایک دو حوالے آپ کے سامنے پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات سن نو سو تئیس ہجری ہے آج سے تقریباً چار پانچ سو سال پہلے کے وہ محدث گزرے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور بخاری شریف کے ایک ایک حرف کی جنہوں نے تشریف کی ہے وہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب اللہ دنیا شریف میں لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام يحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعملون الولائم ویظہرون السرور ومما جرب من خاسه انہو امان في ذلك العام حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام لا زال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے برابر اگر کہا جائے کہ بارش چند روز سے مسلسل ہو رہی ہے تو عربی میں اس کو لا زال سے تعبیر کیا جائے گا جو کام ہمیشہ سے ہو رہا ہو جو کام برابر ہو رہا ہو مسلسل ہو رہا ہو اس کو لا زال سے تعبیر کرتے ہیں لا زال اہل الاسلامی یعنی ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل پورے مہینے میں منعقد کیا کرتے تھے سبحان اللہ اور ملاد پاک کی محفل منعقد کر کے کیا کرتے تھے وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمْ اور ولائم جمع ہے ولیمہ کی ولیمہ اپنے عام معنی میں یہ ہے اس کا معنی کہ وہ کھانا جو خوشی کے موقع پر بنایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پر جو گھر میں کھانا بنتا ہے اور مہمانوں کو بلائے جاتا ہے مہمان اس کو کھاتے ہیں اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے اس کو دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے تو ولیمہ یہ خوشی پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے تو حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لوگ ملاد پاک کی محفل مناقض کرتے چلے آ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل کا انقاد کر کے دعوت کا احتمام کرتے چلے آ رہے ہیں لوگ دعوت کا احتمام کیا کرتے تھے مہمانوں کو بلا کر کھلایا کرتے تھے یہ بھی عمل ہمیشہ سے اہل اسلام کا ہوتا چلے آ رہا ہے اور آگے فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السَّرُورِ اور ملاد پاک کی محفل کا انقاد کیا کرتے تھے دعوتِ ولیمہ کیا کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے اس مبارک مہینے میں جیسے ہی وہ ربی علیوہ الشریف کا چاند دیکھتے ان کے چہروں سے خوشی اور مسررت کے آثار نمودار ہو جائے کرتے تھے وہ خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے اور امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک نسخہ یہ دے رہے ہیں تمام مسلمانوں کو یہ نسخہ دے رہے ہیں آج ہر مسلمان بے چین نظر آ رہا ہے چین و سکون اس کا چھن چکا ہے ہر انسان بے سکون اور بے چین نظر آ رہا ہے اور ہر طرف بے اتمینانی ہے اور ہر طرف امن و امان اڑ چکا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا پورا سال امن و امان سے گزرے تو آپ فرماتے ہیں مِمَّا جُرْرِبَ مِنْ خَاسِحِ یعنی اس کے خاص فوائد میں سے جو تجربہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں میلات کی محفل مناقض ہوتی ہے جس محلے میں میلات کی محفل مناقض ہوتی ہے جس شہر میں میلات کی محفل مناقض ہوتی ہے ان کا پورا سال امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہمارا گھر حفظ و امان میں رہے ہمارا محلہ حفظ و امان میں رہے پروردگارِ عالم کے حفظ و امان میں رہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر گھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کی محفل سجائیں جانتِ تعام کا احتمام کریں اور ایک اور نسخہ دے جا رہے ہیں آج انسان پریشان نظر آ رہا ہے اس کی بہت سارے ایسی ضروریات ہیں بہت سارے ایسی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسی حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں اور جس کے لئے وہ دردر بھٹک رہا ہے کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے دعاوں کا استعمال کر رہا ہے دعاوں کا استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی حاجت اور اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو ملاد پاک کی محفل مناقض کرتے ہیں ان کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ ان کی ہر آرزو اور ہر تمنا بہت ہی جلد پوری ہو جایا کرتی ہے جو جس مقصد سے ملاد پاک کی محفل مناقض کرتا ہے اس کا وہ مقصد بہت ہی جلد حل ہو جایا کرتا ہے بہت ہی جلد پورا ہو جایا کرتا ہے تو میرے بزرگو اور دوستو اس ان کلمات سے یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جا رہی ہے اور یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی ہے کہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ عمل رہا ہے اور سنیئے حضرت امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات سن پانسو انیاسی ہجری ہے آپ تقریباً آج سے نو ساڑھے نو سو سال پہلے کے محدث گزرے ہیں وہ انہوں نے ملاد پاک کی موضوع پر ملاد پاک کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے اور اپنی کتاب کا نام رکھا ہے بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں آج ہمارے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کے موبائلوں پر ان پر میسج بھی جا جاتا ہے کہ آج مکہ اور مدینہ میں ملاد نہیں منائے جاتا وہاں سے اسلام فیلہ ہے پھر تم لوگ ملاد کی محفل کیوں منعقد کرتے ہو کیوں جشن عید ملاد النبی مناتے ہو تو میرے بزرگو اور دوستو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ لا زالہ اہل الحرمین والشریفین اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العربی من المشرق الى المغربی يحتفلونا بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی بسنے والے مسلمان اور مصر میں بسنے والے مسلمان شام میں رہنے والے مسلمان اور پورے بلاد عرب میں بسنے والے مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل مناقض کرتے چلے آ رہے ہیں تو میرے بسرگو اور دوستو امام محادث بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی اس عبارت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیشہ سے مکہ شریف میں بھی ملاد کی محفل مناقض ہوتی تھی مدینہ شریف میں بھی ملاد کی محفل مناقض ہوتی تھی اور پورے بلاد عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے یہی عمل ہوتا چلا آ رہا ہے میرے بسرگو اور دوستو دور مت جائیے حضرت شاہ ولی اللہ محادث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن مفاد سن گیارہ سو چورہتر ہجری ہے جو آج سے تقریباً تین ساڑھے تین سو سال پہلے کے محادث گزرے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملاد شریف کے مہینے میں یعنی ربی علیہ الشریف کے مہینے میں مکہ مکرمہ گیا اور وہاں میں اس گھر میں گیا جس مقدس گھر میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی یعنی اس زمانے تک آپ کا وہ مقدس گھر موجود تھا اور اس گھر میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل منعقد کیا کرتے تھے عبام ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فی بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اس گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل منعقد کیا ہوئے ہیں اور ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں ان ارحاسات کو بیان کر رہے ہیں ان مشاہدات کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو نشانیاں ظاہر ہوئیں جو واقعات ظاہر ہوئے جو مشاہدات ظاہر ہوئے ان سب کو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور وَيُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اپنے علم نبوت کو ظاہر فرماتے ہوئے ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم باطنی کی طرف جب توجہ کی اور کشف کی طرف جب توجہ کی اور میں نے اپنے کشف سے دیکھا کہ اس محفل پاک میں فرشتوں کا حجوم تھا اور فرشتوں کے نور سے وہ مجلس منور تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ صرف فرشتوں کا ہی نور نہیں تھا وہاں پہ اللہ رب العزت کے انوار کی برسات بھی ہو رہی تھی وہاں پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا نور اور اللہ رب العزت کی انوار کی نور کا اختلاف میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ دونوں نور کو میں نے اپنے علم ویلایت سے دیکھا تو میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھر میں ملاد پاک کی محفل جس گھر میں مناقض ہوئی تھی میں اس گھر میں گیا آج اگر حجاز اکرام سے پوچھا جائے کہ کیا تم لوگوں نے وہ گھر دیکھا ہے یا اس گھر کی زیارت کی ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں کیوں اس لیے کہ آج وہاں وہ گھر ہٹا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر ایک لائبریری قائم کر دی گئی ہے اور وہاں پر لوگوں کو جانے کی پابندی لگا دی گئی ہے وہاں پر محفل ملاد کی پابندی لگا دی گئی ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں اب آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے امت مسلمہ کا جو عمل رہا ہے تیرہ سو سال سے امت مسلمہ کا جس پر عمل رہا ہے اور آج چند سالوں سے اس پر پابندی لگ گئی ہے تو جو عمل تیرہ سو سال سے ہو رہا ہے وہ بدعت ہے یا جو عمل چند سالوں سے ہو رہا ہے وہ بدعت ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ محفل ملاد کا انعقاد کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو ضرور اس کا انعقاد کریں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائیں کیونکہ امیشہ سے یہی اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خوشیاں بھی مناتے تھے تو میرے بزرگوں اور دوستوں آپ یقینا خوشیاں منائیں خوشی کا اظہار کریں جلوس نکال کر خوشی منائیں جھنڈے لگا کر خوشی منائیں گلی اور کچھوں کو سجا کر خوشی منائیں اپنے گھروں کو سجا کر خوشی منائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے آپ خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت کچھ لے کر آئے ہیں اور آپ بہت کچھ لے کر آئے ہیں ان میں کیا ہے آپ ایمان لے کر آئے ہیں آپ اسلام لے کر آئے ہیں آپ قرآن لے کر آئے ہیں آپ دین لے کر آئے ہیں ارکان اسلام نماز لے کر آئے ہیں روزہ لے کر آئے ہیں حجہ اور زکاة لے کر آئے ہیں نیک اعمال لے کر آئے ہیں نیک کردار لے کر آئے ہیں تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ساری چیزیں اپنے رب کے پاس لے کر آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے یعنی اے میرے حبیب ہم نے تم کو ہر خیر و خوبی اعتا فرما دی ہے ہر بھلائی اعتا فرما دی ہے گوثر کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے اس میں آپ کا علم بھی ہے خوبی بھی ہے اور آپ کے کسرت امت بھی ہے کسرت موجزات بھی ہے آپ کے فضائل بھی ہیں آپ کے خصائص بھی ہیں آپ کے شمائل بھی ہیں یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جب آپ کو عطا فرما دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے میرے حبیب جو بھی سائل تیرے در پر آئے وہ خالی نہ جائے جو سوال لے کر آئے جو سائل آئے جس قسم کا سوال لے کر آئے وہ کبھی خالی نہ جائے ان کو جھڑکنا نہیں ان کو کھالی نہ لوٹانا تو نبی یہ کہنے ان صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے یہ حکم ہے اور ہم غلاموں کو اور ہمیں رب کی طرف سے کیا حکم ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لو میرے رسول میرے نبی جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لو تو میرے بزرگوں اور دوستو اس آئے کریمہ میں بالکل آسان الفاظ ہیں اور آسان سا اس کا ترجمہ ہے ہر شخص اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ رہا ہے تو اس آئے کریمہ کے اتنے جملے سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ نبی عطا فرما سکتے ہیں نبی دے سکتے ہیں نبی عطا فرما سکتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے نبی با اختیار ہے اس لئے کہ اگر نبی بے اختیار ہوتے تو رب کبھی نہ فرماتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ تو رسول جو تمہیں دیں اسے لو ایک صاحب نے ترجمہ کر دیا اسے لے لو میں نے کہا لے لو میں تو مرضی ہوتی ہے مرضی ہو تو لے لو نہ مرضی ہو تو مطلو نہیں بلکہ فَخُذُوهُ یہ عمر کا سیغہ ہے اور مطلق عمر وجوب کے لئے آتا ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں رسول جو تمہیں دیں اگر تم نے کلمہ میرے رسول کا پڑھ لیا ہے تو اب مرضی میرے رسول کی چلے گی تمہاری مرضی نہیں چلے گی تم لینے کے پابند ہو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اسے لو تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اسے لو اور لینے والوں نے کس طرح لیا ہے ایک جھلک دکھلا کر آپ سے آگے بڑھتا ہوں حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جنگ بدر میں جنگ ہو رہی ہے تلوار چل رہی ہے دیروکی بوچھار ہو رہی ہے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے جب تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو نبی کونین کے بارگاہ میں تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اکاشہ میں یہاں تلوار کی دکان تھوڑی کھولے بیٹھا ہوں میں کہاں سے تلوار لاؤں نہیں میرے آقا نے دیکھا زمین پر ایک خوشک لکڑی پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور حضرت عقاشہ کو دیا اے اکاشہ لو حضرت عقاشہ نے وہ صحابی رسول تھے وہ حابی نہیں تھے وہ صحابی تھے وہ آئے کریمہ کے اس حکم کو وہ جانتے تھے جیسے ہی میرے آقا نے کہا لو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آگے تیروں کی بہچار ہو رہی ہے تلواریں چل رہی ہیں وہاں یہ خوشک لکڑی کیا کرے گی نہیں نہیں میرے آقا نے جیسے ہی کہا اے اکاشہ لو حضرت عقاشہ نے اس چھڑی کو لے لیا اور جیسے ہی وہ چھڑی حضرت عقاشہ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے وہ فوراں تلوار بن جاتی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مجاہد ملت سبحان اللہ حضرت عقاشہ نے اس چھڑی کو لیا فوراں وہ تلوار بن گئی اس لیے کہ حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان تھا کہ درے رسالت سے ملنے والی یہ خوشک لکڑی بھی ہزاروں تلواروں پر بھاری ہے تو میرے آقا مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے اختیار دیا ہے کہ آپ عطا فرما سکتے ہیں میرے آقا کیا عطا فرما سکتے ہیں آئیے اس کی حلقی سے جھلک دکھا کر آپ سے رخصت ہو جانا چاہوں گا امام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں خصائص کبرہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہو رہی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھال بن کر کھڑے ہیں اچانک ایک تیر آتا ہے اور ان کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کا جو ڈھیلہ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اب جو ڈھیلے کو اٹھاتے ہیں ہاتھ پر لیتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کسی حکیم کے پاس نہیں کسی طبیب کے پاس نہیں بلکہ نبی کونین کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل آئی ہے یہ آنکھ کا ڈھیلہ نکل آیا ہے یا رسول اللہ نئی نئی شادی ہوئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں صبر کرو تمہیں عجر ملے گا تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عجر رب کی بارگاہ سے لے لوں گا اور آنکھ اپنی عطا سے عطا فرما دیجئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیلے کو لیا ان کی آنکھ پر رکھا اور اپنا کھالی ہاتھ ان کی آنکھ پر پھیر دیا حضرت اکاشہ فرماتے ہیں کہ آنکھ اس طرح درست ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی تھی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا کھالی ہاتھ پھیر دیا تو عالی حضرت امام اہل سنت نے کیا ہی محبت والی بات کہی ہے مالی کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے کھالی ہاتھ میں میرے بزرگو اور دوستو اسی کھالی ہاتھ کا ایک واقعہ اور آپ کے سماعت کے حالے کرتے چلوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمعو منکا حدیثا کثیرا انساہو یا رسول اللہ میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں بہت سارے کلام سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں تو حضرت ابو حریرہ نے جب یہ عرض کی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو حریرہ حافظ کی کمی ہے جاؤ کسی حکیم کے پاس جاؤ کوئی نسخہ اسخلو نہیں نہیں میرے آقا نے فرمایا ابو ستر دا کا اے ابو حریرہ اپنی چادر فیلا دو اپنی چادر فیلا دو یہاں سے سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بارگاہ کا سوالی ابو حریرہ کو بنایا سبحان اللہ خود نبی کونین نے حکم دیا کہ میری بارگاہ میں جھولی فیلا دو میری بارگاہ میں دامن طلب فیلا دو اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فبستہو میں نے اس کو فیلا دیا یہاں سے پتہ چل گیا کہ نبی کی بارگاہ میں دامن طلب فیلا نہ یہ صحابی رسول حضرت ابو حریرہ کی سنت بھی بن گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن طلب فیلا دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فغرف بیدئیہی پھر سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ کو ملایا چلو بنایا اور دو مرتبہ میری چہدر میں رکھ دیا اور فرمایا اے ابو حریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو کیا ہوا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد زندگی بھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا خدا کی قسم ایک حرف بھی نہیں بھولا حضرت ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا مل رہا ہے اگر کوئی قوت حفظہ طلب کر رہا ہے تو وہ بھی اعتاہ ہو رہا ہے اگر کوئی آنکھ مانگ رہا ہے تو وہ بھی اعتاہ ہو رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس غیبی خزانے ہیں غیبی خزانے ہیں اگر تصور میں سوال کیا جائے کہ ابو حریرہ بتاؤ جب سرکار کے ہاتھ اٹھے تھے تو اس چلوں میں کیا تھا تو حضرت ابو حریرہ یہی جواب دیں گے کہ مالک کونین ہیں دو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے سکتے ہیں آپ نے آنکھیں اعتا فرما دیں آپ نے آپ نے قوت حافظہ اعتا فرما دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے اعلان فرمایا اے میرے جانساروں اے میرے وفاداروں کون ہے جو افور اعفی یہودی کو قتل کرے جو میرا گستاخ ہے وہ گستاخیاں کیا کرتا ہے وہ مجھے تکلیفیں دیا کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عطیق کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں سرکار نے اجازت دے دی حضرت عبداللہ ابن عطیق چند ساتھیوں کو لے کر اس کے گھر پہنچے خنجر رکھا آر پار کر دیا واپس پلٹ رہے تھے سیڑھیوں سے پاؤں فسلا پنڈلی ٹوٹ گئی امامہ شریف کھولا اور اسے سے پنڈلی کو باد لیا اور سیدھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا ہے لیکن یا رسول اللہ یہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جا حکیم کے پاس جا آپ نے فرمایا کپڑا ہٹا انہوں نے کپڑا ہٹایا سرکار نے کھالی ہاتھ پھیر دیا وہ بیان فرماتے ہیں یہ پنڈلی اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ پنڈلی کبھی ٹوٹی بھی تھی تو میرے بزرگو اور دوستو سرکار نے کھالی ہاتھ پھیر رہے کیا وہ اس لیے مالک کون انہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے کھالی ہاتھ میں میرے بزرگو اور دوستو وہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی علماء اکرام کا ایک سلسلہ اسٹیج پر موجود ہے جکے بات دیکھ رہے آتے رہیں گے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے بیانات کو پیش کرتے رہیں گے اسی کلمات کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا استغفر اللہ لیولیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ابھی آپ پی کرے علم لیاقت تاجدار علم فن حضرت اللہ مولانا محمد حسن اظہری میاقبلہ مددہ اللہ العالی کی بصیرت افروز تقریر دل پذیر سے فیضیاب ہو رہے تھے کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم گلشن تیبہ کی فضا دیکھ رہے ہیں اور جس نے بھی جو مانگا اسے آقا نے دیا ہے جس نے بھی جو مانگا اسے آقا نے دیا ہے سرکار کی وہ شان عطا دیکھ رہے ہیں سرکار کی وہ شان عطا دیکھ رہے ہیں حضرات اب آئیے پھر نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا جائے اس لیے کہ نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا وظیفہ حیات ہے جس سے روح کو تازگی اور ایمان کو چاشنی ملا کرتی ہے بندہ مومن یہی کہا کرتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے اور عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں حضرات آئیجے نات رسول کے لیے میں ایک ایسے شاعر کو آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو بحمدہی تعالی فتح پور سے چل کر آپ کی بضب محبت میں تشریف لایا ہوا ہے جس سے میری مراد اندلیبِ گلشنِ رسالت بلبلے باغِ مدینہ رئیس الشورہ عالی وقار جناب عرفان فتح پوری صاحب ہیں میں بس یہ سوچ کر اس عظیم شاعر کو آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ نبی کا ذکر مدینہ کی بات کرتے ہیں نبی کا ذکر مدینہ کی بات کرتے ہیں کرینے والے کرینے کی بات کرتے ہیں اور گلاب و مشکو بھی اپنی زبان حسرت سے میرے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں مائک پر جناب عرفان فتح پوری صاحب آئیے ان کی رونک افروضی کا استقبال نہ رہے تکبیر نہ رہے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں